تنزو مزانگار مجتبہ حسین کے انتخال سے اردو کے حلقوں میں ماتم کی لہر چھا گئی ہے ناندر کے عدبی حلقوں میں بھی مجتبہ حسین کے انتخال پر شدید رنجو ملال کا اظہار کیا جا رہا ہے مجتبہ حسین کے انتخال پر ایسے ہی چند افراد سے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی گئی ان میں ڈاکٹر زیاول حسن خادری ناندر کی ایک عدبی شخصیت ہے جب انہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ تنزو مزانگار مجتبہ حسین کے انتخال کی خبر ملی تو بہت غم زدہ ہو گئے کیونکہ ڈاکٹر زیاول حسن خادری مجتبہ حسین سے بہت متاثر رہے ہیں ان کے پاس آج بھی مجتبہ حسین کے روزنامہ سیاست میں شائع ہوئے مضامن کا ایک بڑا زخیرہ موجود ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر زیاول حسن کے مجتبہ حسین سے خریبی تعلقات بھی رہے ہیں آئیے جانتے ہیں مجتبہ حسین کے انتخال پر ڈاکٹر زیاول حسن خادری کا کیا کہنا ہے مجتبہ حسین صاحب اردو کے بہت بڑے تنزو میزہ نگار تھے مجتبہ ححمد یوسفی کے بعد انہی کا نام تھا ہندو اور پاک میں اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے مجتبہ حسین کا انتخال اردو تنزو میزہ کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے اور مجتبہ صاحب کی جگہ ایک عرصے تک شاید پور نہیں ہو پائی گی میں بچپن سے یا پھر لڑکپن سے مجتبہ حسین کے مزامین کا دلچسپی سے متعلقہ کرتا رہا ہوں اور پھر جب میں نے کچھ لکھنا شروع کیا اور میرے مزامین چھپے تو مجتبہ حسین صاحب نے مجھ جیسے نو موشق مصنف کو فون کے ذریعے مبارک بات دی اور میری حسل آفزائی کی ہمارے شہر کے اور ایک نوجوان تنزو میزہ نگار ہیں شبیر پٹیل ان کی جب کتاب وہاں مجتبہ صاحب کو روانہ کی تو انہوں نے تقریباً بیس پچیس میٹ تک ان کی رہنمائی کی بزری فون کہ کس طرح لکھا جائے کیا کیا کتابیں آپ کو کون کون سی پڑھنا ہے کس طرح لکھا جاتا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لئے ریاض بہت ضروری ہے یعنی ہر عدیب کو خصوصاً تنزو میزہ نگار کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود بہت اس میں ریاض کی اور اس کے بعد میں اس درجے پر پہنچا ہوں تو مجتبہ صاحب کو افسوس اس بات کا بھی تھا کہ ان کا تعلق معراشرہ کے عثمان آباد زلے سے ہے لیکن ان کی کتابیں ہندوستان کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئی سوائے مہراتھی کے وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے مہراتھی آتی ہے اور میں موڑی بھی جانتا تھا لیکن افسوس کہ مہراتھی میں ان کے کسی مضمون کا ترجمہ نہیں ہوا چنانچہ میں نے اپنے ایک بزرگ دوست پروفیسر بھگونت شیر ساگر صاحب سے اس کا تذکرہ کیا اور ہم دونوں نے مل کر ان کے بعض مزامین کا خاکوں کا مہراتھی ترجمہ کیا جو مہراتھی رسالوں اور اخباروں میں شائع ہوئے اور اسے بہت پسند کیا گیا مثلا اس میں ایندر کمار گجرال ہمارے سابق وزیر اعظم اور پروفیسر جوگندر پال ان کے جو خاکے ہم نے اسے ترجمہ کیا اور مہراتھی داں خائرین نے بھی اسے بہت پسند کیا اور مجتبہ صاحب کو ایک شکایت بھی رہی وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ عدبی چوری بھی کرتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کے علاقے کے صاحب نے ایجاز صدیقی والا میرا مضمون ہے اس میں سے اختباس کا اختباس جو ہے پورا جوگہ تو لکھ دیا تو وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ اس طرح کی چوری کیوں کرتے ہیں تو بہت ہی ایک عظیم شخصیت سے ہم آج محروم ہو چکے ہیں ناندر سے انہیں بہت محبت تھی ناندر کے حالانکہ صرف دو تین لوگوں کو جو ہے جانتے تھے ایک تو اب الخیر صاحبہ مرحوم جو کہ ان کے پوڈسی بھی رہ چکے ہیں ہیدر آباد میں دوسرے ہمارے بڑے شاہر ناندر کے محروم محمود عشقی اور تیسرے پروفیسر محمد یونس فہیمی صاحب فہیمی صاحب نے ان پر پی ایج ڈی کی ابتداء بھی کی تھی لیکن افسوس وہ مکمل نہیں ہو سکی مجتمع حسین صاحب کی مزاہ کے خصوصیت تھی کہ وہ عدق زبان استعمال نہیں کرتے تھے بہت ہی سیدھی سادھی اور جو بولچال کی زبان تھی وہ اس میں جو ہے وہ اپنا مزاہ لکھا کرتے تھے اور یعنی ان کی خصوصیت رہی ہے کہ وہ منظر نگاری بھی بڑی اچھی طرح پیش کرتے تھے اور جو ہے کسی کا خاکہ لکھتے ہیں تو وہ اس صاحب خاکہ کی تصویر ہمارے جیسے گویا مجسم بن کر وہ ہمارے سامنے آجاتا تھا اور یہی خصوصیت ان کی تنظو مزاہ نگاری کے لیے لوگ جو ہے اس کے شائق بنتے گئے اور جو ہے انہیں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے مجسم بن صاحب کو تو کئی عدبی اعزازات ملے انہیں جو ہے اردو اکاڈیمی دلی کا غالب ایوارڈ ملا اور اس کے بات جو ہے وہ گلبرگا یونیورسٹی جہاں سے انہیں انہیں انٹروی کیا تھا تو اس نے جو ہے اعزازی جو ہے انہیں ڈیلیٹ دی پھر آخر میں ہمارے راشترپتی اے پی جے کلام صاحب کے ہاتھوں نے ہمارا آلہ سیویلین ایوارڈ پدمشری دیا گیا لیکن موجودہ حالات سے وہ مایوس ہو کر انہوں نے چار چھ ماہ قبل وہ اعزاز سرکار کو لوٹا دیا نئے لکھنے والوں کو بھی ہمارے مجتبہ صاحب کا یہی مشورہ رہا ہے کہ وہ مطالعہ زیادہ کریں الگ الگ مزانگاروں کو تنز اور مزانگاروں کو یا اس کے علاوہ دوسری زبان کے بھی عدبہ اور شورہ کو ہم پڑھیں عمون ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اردو والے صرف اور صرف اردو کا بھی اور وہ بھی نامقبل مطالعہ کرتے ہیں اور لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ ایڈیٹر سے شکایت ہوتی ہے کہ اس نے اسے شائع نہیں کیا کیونکہ اس میار کے نہیں ہوتے ہیں تو ہر لکھنے والے کے لیے نئے خلمکار کے لیے مطالعہ جو ہے بہت ضروری ہے آپ جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے آپ کے آپ کی جو ہے تحریر میں وہ دم خم ہوگا جیسا کہ ہمارے مجتبہ حسین صاحب کے کوششوں سے انہوں نے جتنی کوششیں کی اور ان کی تحریریں آج بھی جو ہے ساری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے بہت دلچسپی سے پڑی جاتی ہیں معروف عدی مجتبہ حسین کے انتخال سے پروفیسر یونس فائمی کو بھی صدمہ پہنچا پروفیسر یونس فائمی نے مجتبہ حسین کی شخصیت پر پی ایڈی کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے مجتبہ حسین کی کئی کتابوں پر تفسرے کیے اور ان کے شخصیت کے مختلف پہلوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی آج ان کے انتخال سے ان کی یادیں تازہ ہو گئی ہے یہ کہ ان کے گزر جانے سے مجھے تو بہت دوکھ ہوا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ میں ان پر پی ایس ڈی کر رہا تھا لیکن چند اجوہات ایسی درمیان میں آگئے ہیں کہ وہ رب گیا ہوکا لیکن ان کے بارے میں میں نے بہت کچھ لکھا ہے ان کے کتابوں پر تفسرے کی ہیں اور اورنگاباد ریڈیو سلیشن سے وہ نہ شروع ہوئے ہیں تو ان کی جو شخصیت تھی وہ ایسی عجیب و غریب تھی کہ وہ کسی کے ساتھ اگر رہتے تو کچھ ایسی باتیں ان کی زبان سے نکلتی تھی کہ بے تہاشا آدمی ہستا تھا اب جیسے ایک مرتبہ ایک ایسا ہوا کہ زندہ زلانے حضراباد کے درستر میں میں بھی ہوں اور ایک صاحب دوسرے ہے اور اس زمانے میں موبائل وغراف ان تو تھے نہیں ایک فون آیا ان کے لئے کسی صاحب کے لئے تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں ارے اس کا فون ہے سر پہ دستر رکھ کے بات کر کچھ حدہ بہترام ہے کہ نہیں اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے دھرمیان میں ابھی دو تین مہینے پہلے میں نے ان سے بات کی کہ سب کیسے ہیں آپ کیا ہے ارے بھائی اتنا بڑا ہو گیا ہوں کسی کو اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے اتنی مجبوری کسی کو نہیں ہونا چاہیے اب آپ دیکھئے کہ میری دماغی کیفیت یہ ہے کہ میں جو لکھتا تھا آج میں بول نہیں سکتا کہ میں بائیں ہاتھ سے لکھتا تھا کہ دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا تو یہ ان کا مزہ پیدا کرنے کا ایک انداز ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ایک عجیب وہ غریب کیفیت ان میں ہے اور وہ جاپان گئے وہاں کے حالات ان نے بیان کیا ان کی جو کتابیں مشروع جاپان چلو جاپان چلو اور دیگر بہت ساری کتابیں ہیں جس میں تنز و مزہ کا میعار جو میعاری تنز و مزہ آپ جس کو کہتے ہیں وہ قائم ہے اس میں کسی قسم کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مستبا حسین نے کسی کا مزہ خوایا ہو یا کسی کی تذہیق کی ہو یا کسی کو برا کہا ہو ایسا بالکل نظر نہیں آتا دیکھیں ان کی انفرادیت تو ہے ہی اب جو بنیادی طور پر جو آپ کے دنیا کے مفکرین ہیں کہ ان کا یہ قیال ہے کہ تنز و مزہ ایک یہ دنیا کی مادری زبان ہے یہ کہا جاتا ہے کئی مفکرین کا کہنا ہے کہ تنز و مزہ ایک ایسا فن ہے یا ایک ایسی زبان ہے جو بنیادی مادری زبان ہے اب اس میں یہ ہے کہ تنز و مزہ میں آپ اگر تقیل کو داخل کریں گے تو وہ تنز اور مزہ نہیں کہلا تھا جتنے زمینی حقائق ہیں انہیں کو پیش نظر پکھنا ہے اسی لئے اس میں تقیل اور اس طرح کی کوئی بات تنز و مزہ کے اندر نظر نہیں آتی تو جو باتیں مصطبا حسین نے جیسے ان کا اسکیچس والی ایک کتاب ہے ان کی آدمی نامہ آدمی نامہ میں انہوں نے جتنے بھی اسکیچ لکھے ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہیں لیکن شخصیت کا جس کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں اس کی شخصیت پوری ہمارے سامنے آجاتی ہے مثال کے طور پر جیسے انہوں نے کنہیہ لال کپور کے بارے میں لکھا کہ کنہیہ لال کپور کو میں جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے خطوب مینار کی یاد آجاتی ہے اب خطوب مینار کی یاد آجاتی ہے تو آپ سمجھ دیجئے کہ وہ بہت درست آدمی تھے اور اس کے بعد یہ لکھا انہوں نے کہ آپ کے کنہیہ لال کپور کو دیکھ کر خطوب مینار کی یاد تو آتی ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ خطوب مینار پر ایک لالبتی رات میں روشن کر دی جاتی ہے تاکہ جہاز جو ادھر سے گزریں تو ادھر نہ جائیں اور ان کے لئے ایسا کوئی انتظام نہیں ہے اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں لیکن ایک ایسا ایسی منفرد شخصیت کہ جو مکمل طور پر مزا اور تنز کی نشاندری کرتا ہے اور مکمل طور پر ایک بات کہی جائے ان کے بارے میں کہ وہ شاہد تنز و مزا تھے دوسرا کوئی ان کے پلے کا آدمی ہندوستان ہے تو نہیں تھا ان کے ان کے جیسی تحریر ان کے ان کی جو ان کا جو یہ شوق جو ہوا ہے وہ سیاست کا ایک کالم آیا کرتا تھا شاہد صدیقی شاہد صدیقی کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بھائی محبوب حسین جگر اس کے ایڈیٹر تھے سیاست میں تو انہوں نے ان کو شیشہ اور تیشہ لینے کے لیے کہا وہاں سے ان کا آغاہ ان کی تحریر کا اور لوگ اس تحریر کو اس زمانے میں اتنا پسند کرتے تھے کہ جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہی قیفیت وہی حالت وہی رنگ آپ کے ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے کسی بھی شخص کی وہ کہا ان کا اپنا دوست ہو نہ ہو دشمن بھی اگر ہے تو اس کی انہوں نے کبھی تحریر نہیں کی اور بہت ہی ملنساری سے سب سے ملا کرتے تھے مجتبہ حسین کا مہاراشت سے کافی گہرہ تعلق رہا ہے ان کے پیداش مہاراشت کے شہر عثمان آباد میں ہوئی تھی پولیس ایکشن کے سانے کے بعد وہ حیدر آباد منتقل ہو گئے اپنے علمی و عدبی کارناموں سے انہوں نے پوری دنیا میں نام کمائیا ان کے خدمات کے اعتراف میں نے پدم بشن ایوارڈ سے بھی نواز آ گیا تھا لیکن چند ماہ قبل شریعت ترمیم خانون کی مخالفت میں انہوں نے اپنا ایوارڈ حکومت ہند کو واپس کر دیا تھا